ہلو چیز شکار اسلام علیکم تو امید کرتے ہیں تو اسی جتے بھی ہوگے چڑھ بھی کلادے بھی جتاں دستے ہوگے آج جیسی لائکے ہیں تاں ریکمینڈڈ ویڈیو سے آج دی جیڈے ویڈیو ہے اے ریکمینڈڈڈ سانو کی تیا موئیز عمر جی نے تے نال اینڈ آدیل باٹی جی نے تے کافی کرنا تے پومنٹ آج سکے کیسے اس ویڈیو پر تہاں ریکشن لائکے ہو اللہ کا کوئی رشتیدہ نہیں تھا انجینئر محمد علی مرزا جی دی اے ویڈیو اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلا جنہ جنہ نے ساڑھے چینل محالے تک سبسکرائب نہیں کیتا ہو پلیز جلدی تو جلدی چینل سبسکرائب کر دو ویڈیو پسند ہوں دیا تے ویڈیو نو لائک جنوب کرے ہو اور ساڑھا دوسرا چینل ہے دیو جوتھ ویڈیو تے اسنو تسی جاکی تے سبسکرائب کر سکتے ہو دیو پر ساڑھے جلیہ ویڈیو آ رہی ہے اور اگر آہ تانو پسند ہو دیا تے تسی اسنو اس چینل نو بھی تسی سبسکرائب کر سکتے ہو اور ساڑھا انسٹاگرام دا لنک کے جلدہ دسکرپشن دے بیچ ہوئے گا جہاں تسی سیدھا انسٹاگرام دے اوپر جاکے لیٹ جو تے ویڈیو کر سکتے ہو اس دے اوپر بھی 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 چیزیں جنیاں کنٹینٹ یا وہ تاں ملو گا تسی انو مینجوئے کر سکتے ہو جاکے سو گوٹیاں گلنہ نہ کر دے ہو کر دے ہیں ویڈیو سٹارٹ اچھا دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھبکی لگائے اور اسے کہے کہ میں ترے بندے چوک لینڈن ہے اچھا میں ترے بندے اٹھا لوں گا ترے بندے اغواہ کر لوں گا سارے تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے میں تکنا ہے ایسی تیسی تیری تیری جرت یہی کہتا ہے نا کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہ ہی سٹیک پر لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نہ انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغواہ کروں گا اچھا چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سورہ سباہ میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے بلکہ تو اس کے مقابلے پہ اللہ یہ نہیں یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس نہ تو کرنا ہے ایسی تیسی تیری نہیں کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے بلکہ اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں اور کیا کرے وہ اس سے بڑا کیا کام کریں کتابیں بھیج دی پیغمبر بھیج دی حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بتا دیا لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی بھی جبنے بے شک ہدایت گمرائی سے علاق ہو چکے ہیں ہم نے راستہ دکھا دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روشش تیار کرو خانہ شکری کی لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نہ نہ شکری کی یہ ذہن میں رکھنا لیکن عدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھے نہیں دوں گا جو لوگ کوشش کریں کہ انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے جس طرح آپ سے مسلمان مر رہے ہیں قرآن گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھا ہوا ہے اور کدھر گوھ رہے ہیں جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن درج میں سے پڑھ رہے ہیں ان کو عدایت مل رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میرے بھائیوں اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو کوشش کرے گا اس کو عدایت ملے گی عزیز ہم نے ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ کا یہودیوں کا بھی ہی عقیدہ خدا اس لئے سورہ بگرا کے جو نو رکو ہے وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے اور سیمن یوریسٹر ٹھو تھا ہے کہ تم سے بھی پہلے ایک لائدلی امت تھی تین کتابیں اس میں آئی سیکھڑوں پیغمبر آئے اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا آج تک زلت اور مسکنا تم کیا شیعہ ہو لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمت سے اصل میں ہم یہ کہنے ہوتے ہیں اللہ اسی کونی صدہ اوڑا صدی جی گا لیں ہینڈیز ہنو قبول کر لیں یہی ہے نا تو اور کیا مطلب ہے اس کا میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مارل آز ایکٹیو ہوتے ہیں فورا اسی وقت سار کے مور جدی پڑھتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتود نہیں اپنے دیکھتے ہیں تو دنیا کے پاس شاہ تو کہتا ہے میں تکنمہ کے ساتھ تو چکنے ہیں میرے بندے ہیں تیری عزیدی تیسی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قَالَ فَالْحَقْ اللہ فرماتا ہے یہ ہے سجائی وَالْحَقَّ عَقُول اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں یاد رکھی لَحَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمْ مَنْ تَبِعَاكَ مِنْهُمْ عَجْمَئِينَ جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا میرے بندوں میں سے تو میں نے کسی بندے کی گرنٹینی لے ہوئی میں اس کو اور تیرے تجھے اور تیرے سارے فالورز کو دوزر میں ڈال دوں گا دوزر کو پھار دوں گا تجھ سے اور تیرے فالورز سے یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گرنٹینی لیتا میرا کام ہے صرف حق بات پہچانا پیغمبروں کو بھی کہا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ النُبِينَ اب جان بوچ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینگو اور قرآن حقیم کی سخترین آیت میں ارسل کوٹ کرتا ہوں سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ اور بے شک ہم نے گسرت کے ساتھ جن اور انسام تیدہ تیرزخ کے لیے کی اتنے ختم نہ آگئے لیکن اس کے آگے الفاظ ہے اللہ کوئی فرائٹک نہیں ہے ناؤلہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیئے تھے عقل دی تھی سوچتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں یعنی ان اسٹرومنٹس کو جوز کر کے حق بات حاصل کرنے کوشی نہیں کرتے اولائک اکل انعام بلہم اقل یہ چوپائیوں کی مانت ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائلک بنے ہوئے ہیں کان آنکھ اکل کو جوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزر کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں نظر بھی آرہا ہے ایک سریت واقعی دوزر کے لیے پیدا ہوئی گیا اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار قل ما اسألکم علیہ من عجر اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے اے بس تم سے کوئی معافضہ طلب نہیں کرتا آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں کوئی چندہ بھگ نہیں بنائی ہوئی ہے بھئی کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں ہائے 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 دنیا کا پورے کا پورا گوصلہ جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چالی تکلف کے اوپر رہا ہے کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کو کھول کے باہر بتانے ہی جاتے ہیں وہ تکلف کر جاتے ہیں اونے جی دیکھونا ڈریکٹ نہیں کال کرنی چاہیے اور نبی علیہ السلام ہوں کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما ہے کہ میں آئی ڈریکٹ گال کرنا لاجے پاہ میں کسی نو بری لگے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گرنٹی نیجے لئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گرنٹی نہیں لی ہوئی میں انہوں نے بھی سوٹ جائے گا تو زگی ایسی دی تیسی تو آٹی کسی پلے گیزنا رہا کوئی تکلف نہیں ہے نبی علیہ السلام کھل ڈھول کے ان کو بات کرتے ہیں اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جلی ہیں اوروں کی کہانیاں برگوں کی کہانیاں جانوروں کی کہانیاں اپنے والی سوال ایک کہانیاں انہوں نے جنب پتہ لگے قرآن پڑھے والاں جانب پتہ لگے صحیح بخاری میدیس ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ اکرام آپس میں ہسی مزاک کر رہے تھے آپ نے ان کے ہسنے کی آواز سنی یہ بخاری شریف ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے آپ کھڑے ہوگئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے کم ہسا کرتے ہیں کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے میں لیکن ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیو کے اوپر ایسے وائزین کے کلیپ دیکھو نا جی اے بھی تیارے کینہ سونا بول دینے ماشاءاللہ لگ دیا ہونی جنر بھی پہنچے لگے پتہ لگ جائے گا اتنی بھی جنر لبنی ہی دونوں اور مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا یہ کیا ہو گیا یہ ہو جانی ہے لیکن اس ٹیم ہوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا اس وقت اسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بہے دے میں پہلے جا کے سوشل میڈیا دو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کرنگا ایڈی مٹھی مٹھی ہیں ویڈیوز میں چوٹیاں سٹوریاں اور نبیل اسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو چوٹی سٹوریاں سنانی ہیں ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی کھول کے بات نہیں بتانی نبیل اسلام وہ کہا جا رہے ہیں آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں میں نے بالکل کھل ڈھل کے بات کر دی ہے اللہ نے کسی کی کوئی گرنٹی نہیں اٹھائی بھی جو پیروی کرے گا اس کی حکمات کی اس کو جنت ملے گی اور جو شیطان کی ہتے چڑے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نشار دے نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں نبی الاسلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی تبقی سے ڈرتا ہے ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتا چل دے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا وہی جو میں نے کہا ہے نا کہ مر کے انسان کو پتا چل دے گا سب کچھ وہ کہتے ہیں جی وہ کونی چیئے کہ جا کے پتا لائے جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا اگے جا کے لگ پتا جائے گا کہ میں یہی کھول ڈول کی بات کرنا ہوں یہ بات کسی طریقے سے ہے یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں انقریب کہ یہ پوری ہو جائے گی لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا انسان نے چیکھنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں نئے کمال کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مسئلہ 1.96 میں نے ضرور دیکھیں یہ پچھلے دنوں یہ ایک میت کے پروڑاں کے پوری ریوڈنگ ہوئی تھی بڑی رکت انگیز ہے فکر آخر کے اوپر آپ یوٹیوب کا جا کے لیکنیں 1.96.196 پیش مسئلہ اے ایس اپوسٹوفی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے اے ایل اے ایچ مسئلہ عربی میں کہتا ہے سوال کو تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا آپ کو ویل سیٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذوات میں میرے موزے کو غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہمارے دلوں سے ہیٹ ہوا بہت Türڈیال اللہ نے ان کے ہی ہے کہ وہیا ہے وہ ایسی قلعہ جو پی اٹ ویڈ کے جو پہ بیت کرنا کردے اس انہوں نے اگر جائر دیا جائرہ دیا جو پیٹ بیکھو فولور بھی انہوں نے جانا دیا جائرہ دیا جو پیٹ کر دیا دیا جائرہ دیا انہوں نے فولور بھی بہت قاتن دیا پی دوسری گال کہ انہوں نے کہا کوئی رشتدار نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ میں تیرے بندیاں ہوں سارے ہوں جڑایا میں اپنے نال کر لوں گا تیرے خلاف کر دوں گا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں کرلا میں سب کچھ کھول کے رکھ جوں گا لوگاں دیکھ گے لوگاں دیکھ گے سامنے پیا ہوگا دونے آپشن ہون گیا کیا انہوں نے چون نہیں ہے پھر اس سے اوڑنگی ہی اوڈا جڑایا اینڈ دے اوڈتے جا کے جڑایا اوڈا جو بھی دو دا 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 پانی دا پانی ہی کرنا ہے اس ٹائم تے ہوئے گا پھر اس سے اے نہیں ہوگا کہ انسان کوئے پرماثمان ہوگا میں اسے تیرہ بندیاں جگہ میں اسے توں پیدا کیتا سی پیدا انہیں کیتا یا بنایا انہیں یا پیجیا انہیں یا پر انہیں دونے چیز آگے رکھی آیا تسی ہی کلی چیز نو ہاتھ اپنو دے ہونا تے ایک کثاں جو تے آہ ودیہ کھانے پائے ہوئے ہیں ایک کثاں جو تے آگ بالدی ہوئے ہیں تے اے تو اٹھے تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تسی ہی اوہ ودیہ کھانے نو ہاتھ سپونا ہے کہ جاں تسی آگنو ہاتھ پونا آگنو ہاتھ پاؤ گے تے ہاتھ ساڑنا ہی ساڑنا ہے کیونکہ رولا ہاں 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 اوہ رولا قدرت دا تے قدرت دے رول دے کوڑنگی ہی جڑایا اوہ ساپو شوئے گا تے اے واقع چیز تو ہی ایکسامپل بہت ہوتی تھی کہ ایک پاس اے کھانا بہت بہت ہی ہے پایا ایک پاس اگد دیکھو انگار پایا ہونا جیسی آکی پی اپا ایک پاس اپا پرمات مانا نام ہی لے جائیے کہ ہونا اے جڑی آگد دے انگاریں کھا جائیے پی نہیں ہنہا ہنو کچھ نینا اوہ ہو نہیں ہے ہنہا کیونکہ پرمات مانے رولے ہی ہے پی جو تسی کروں گے ہوتا نہیں کچھ چیز جو ہاتھ پاؤ گے ہوتا نہیں ملنی ہے بیانتا بلکل قدرت دے ویچ بھی تسی دیکھو کہ جمین دے ویچوں ہی فالو گا دیا اتھو ہی خسلو گا دیا اتھو ہی نشاہو گا دیا اتھو ہی سب کچھ ہر چیز جمین دے ویچوں گا دیا تسی کہتا ہے کہ تسی پانک توڑ کے کھانیاں کے فال توڑ کے کھانیاں کیونکہ جاڑی مین چیز ہے قدرت نیسا نو سب تو دجب نو پر دسندوال بھی کیا سکتے ہیں مرین کیا سکتے ہیں گیان دیتا ہے نا سب تو پہلے جب بچہ ہندہ بچے کو گیان ہے گیان اپنا دنیا ہے نا پیرکس دیل دیا کوش گیان جارا ہو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے سکھتا ہے نا کوش گیان سا ڈیورگی جو میں سماج تو مل دا کوش گروہ تو مل دا اس طرح کافی گیان کو کٹھا ہو جاندہ کوڑے اکارڈنگ اپنی زندگی ساری جیم دا ہے نا تے جے گیان دے کوئی چنگدار نہیں ہوئے گا جے انہوں نے گیان ہی نہ ہوئے گا کہ میں بیار کھاؤں گا تو میرے مو تے جلن ہوئے گی ہیں تو انہیں بے گیان نہ ہو کے پی دماغ بھی بڑھ تو نہ کر کے انہیں ہو پہلے جہاں تے ایکسپیریمنٹ کر کے بڑھ کروں فرس ٹائم نہیں پہ پھر جے گیان ہوں نے یہاں جاں ملائے پی بھی تو کھا ساکتا ہے بلکو کی جڑا بچہ ہے ہون بچے نے بچے دیو گے دنیا چیزیں رکھیں ہون بچے چمک دی لڑا سرک چمک دی چیز میں زیادہ اٹریکٹ ہوگا اگر قرآن یا گیتہ یا رمائن کچھ بھی تو اڈھگے پہ آیا وہ کہنا لیا پڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ جلے انہوں پڑھ ساکتے سمجھ ساکتے ہونا لیا ہون بچے بچے دا بھی جڑایا وہ لہاج نہیں کر دی اگر بچہ تسی دیکھے ہونگے بچے بھی جال دے بچے بھی کھوان دے بچے دیکھ دے ایکسی ڈینٹہ دے بچے ہوندے یا وہ کسی دا جڑاو نہیں کر دی ایکسی ڈینٹہ دے بڑی ٹک دی ہوئی نظر آئی کہ جی میں نے کہا کہ ساڈے جڑے گیاں نمیندن والے لوگ وہ گلہ نو لپیڑ کے کر دیا ہون گلہ نو لپیڑ کے کرنے والے گالے کے ساتھ ساکھیاں سنایاں جاندی ہیں لائک ہے تو اسی کوئی گال کرلو پی کوئی انسان ہے جب بچے ہوا انہیں جدو آگنوں ہاتھ لائے اور ٹھنڈا ہو گیا سانو کہاں سنایاں گئی لپیڑ کے جڑکے رول اے آگنے تا نو ساڈنائی ہیں ساڈنائی ہیں وہ نا جے ایک آل کریئر ساڈے گروہ صاحب بھی جدو آنا تتی طویعتیں بیٹھے سے گئے انہوں ہی وہ چیزاں سنیلو پر انہیں ہنڈ آئی ہیں سانو یہ کہے گیا کہ نہیں انہوں کوئی جلن نہیں ہوئی وہ جلن کے تے ہو جا کے ہوئی جان کوش ہو جو سانو مٹھی ہیں کہاں نہیں سنایاں گئی ہیں ایسے طریقے نا جتو آپاں اپنے لائف بے چونے ہیں سانو چیزاں میں بھی انگیار ہی ساڈے گیا گئی سانو کسی نے دسیاں بھی نہیں یہ دفعہ پرمات مادہ نام لینے انگیار تھنڈے ہو جاندے میرے برگی جاؤ گی ہاں تھکا ہو گی بھی نہیں میں پرمات مادہ نہ لگے کھا کے بیٹھ دی ہیں تو تھنڈے ہو جاندے پر او دا جڑا انگیار ہاں انہیں سانو ساڈنائی ہیں ساڈنائی 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 ہیں اٹھو کیٹھا ساڈنائی ہیں اچھی ہے اے وی شدہ ڈیان انہوں کے بعد دبائے گئے پاں مینان سسکار کیتا گیا پاں مینانوں دریامہ دے بیچ روڑ دیتا گیا جدہ مرزی یا اور شریر ہی اس سے تریقے نہیں ایک انا بھی جڑایا ہے او بھرک نہیں جڑایا ہوا پاسکے کہ ایڈی ایڈے وی آیا او بھی جڑا او قدرت دے اکورڈنگ ہی چلے سمجھ لینے چاہیے کہ قدرت کدہ کام کر دیا اس دے اکورڈنگ سان اجرائیا وہ کام کرنا چاہیے نہیں تے سان اجرائے اوڈا ریزلٹ ہے آپ کو تنلی تیار رہنا چاہیے سو اگر ویڈیو پسند آئی تا لائک شروع کرے ہوگا نہیں آئی جب تو انسی ڈسلائک لیکن سان پتا چلے کہ کرے 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 سان پتا چلے کرے 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 ساڑی گھانا سیامت آگے نہیں ہے گے سوہرینز میں لے پاکی سوالویڈیو بجتا تھا سوچکا